دوستو نمسکار رام رام آدھاو سسرکال دوستو آج میں آپ کو بجنور جلے کے چاندپور میں لے کر آیا ہوں اور کون سا گاؤں ہے کون سا کسوہ ہے پوری جان کر دوں گا میرے جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے بولتے ہیں منی ہیڈرا اسے لوڈر بھی کہا جاتا ہے تو کسان بھائیوں آج آپ کے لیے جو بجنس کرنے والے میرے کسان بھائی ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو ہونے والی ہے پوری جان کر دوں گا کہ آپ کو کیسا ملے گا یہ آج جو میں آپ کو لے کر آیا ہوں تومر ایگری کلچر انڈسٹری کے اندر لے کر آیا ہوں یہ انڈسٹری سمیہ سمیہ پر نئے نئے بشکار کرتی رہتی ہے کھیتی کسانی میں نئے نئے بشکار کرنا ہی ان کا ایک سوک ہے نمسکار تومر صاحب نمسکار صاحب آج ایک اور نئے بشکار کے لیے بھلا لیا ہمیں آپ نے جو ہے سب سے پہلے ہمارے کسان بھائیوں کو اپنا چھوٹا تا پریچہ کر آؤ کہاں پر اپنی سوپ ہے سب ہی کسان بھائیوں کو میرا ہاتھ جوڑکا نمسکار ہماری سوپ پڑتی ہے انڈسٹری ہے چاندپور چاندپور تحصیل لگتی ہے جی سوگر مل کے پاس کلچانا گاؤں ہیں اچھا بجنور اتر پردیس اچھا اچھا جیسے کہ یہ آپ کا ٹیکٹر پر جو دیکھ پا رہا ہے یہ جو مسین میں تو مسین ہی کہوں گا کیونکہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں کسان بھائی اپنی دیہاتی واسا میں وہ بھی آپ بتاؤ گے ہمیں جو ہے تو اس سے کیا کیا فائدہ کسان بھائی لے سکتا ہے اور بیجنس کرنے والے میرا بھائی کیا کیا کر سکتا ہے اسے تھوڑا بتائیے اس کا جیسے مان لو بجن بالے کوئی کام ہوتے ہیں جی آج کے لیبر کی بہت سمسیا ہے برکل برکل اور سمسیا بھی ہے پھر خطرہ بھی ہے برکل مان لو ہم کوئی پاس ساتھ کنٹل بجن اٹھا کے ہی رکھتے ہیں تو ہاتھ پیر کا خطرہ ہوتا ہے اس کا شکال بھائی ہوتا ہے کہ کسی بھی تیکٹر پر بھی جات ہے وہاں کچھ نہیں ہے کہ تیس ایچ پی ہو پچیس ہو پچاس ہو کوئی بھی ہو ٹرانہ سستے پیس ہو گا اس پر بھی جاتا ہے اچھا جسے آپ دیکھ رہے ہیں نیوہ لینڈ پہ ہے نیوہ لینڈ شتیس پہ ہے جیے کرسان کے پاس یہی تیکٹر تھا جنہوں نے ہمیں دیا ہے برکل برکل یہ کسان پر نہیں بلکہ یہ تو ایک اندرسٹی میں جا رہا ہے اور کسانوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں کسان ہے اور جو اپنے یہ کولو ہوتے ہیں کولو برکل برکل گننے کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں گننے کو اٹھانا ہوتا ہے اور جیسے کہ اپنے میل ہے میل میں میلوں پر جو ہے جو سینٹر ہوتے ہیں سینٹر پر ٹرک لوڈ کرنا ہوتا ہے برکل 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 جہاں بھی بجن اٹھانے کا لکڑی کا کام ہو گیا بجن جو بھی کام ہو سب ہی میں کام ہوتا ہے برکل برکل ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا اپنے کام کے لیے اچھا کیونکہ جیسے روٹا ویٹر پانچ ساتھ کنٹل کا ہوتا ہی ہے تو انہیں اٹھا کر رکھنا گاڑی میں لوڈ کرنا ہوتانا بڑی دکت ہوتی ہے برکل برکل اور خطرہ لگ سے رہتا ہے برکل برکل ہم نے سب سے پہلے اپنے لیے بنایا تھا پھر ہم نے یہ اب پہلا ہائیڈرہ دیا ہے بنا کے ایک کمپنی کو اچھا کام پہ جا رہا ہے یہ یہ جا رہا ہے پیپر میل موہد پیپر میل اچھا پیپر میل کے اندر پیپر میل والے اس سے کیا کام لینے والے ہیں بجن کا ہی کام ہاں بجن کا ہی کام کریں گو اچھا بات کریں اس کے بجن کی کیپسٹیٹی کے بارے میں ہے تو کتنا بجن ایک بار میں اٹھا سکتا کتنی کا سکتا ہے ہم آپ کو دکھائیں ہم نے سلنڈر لگائے ہیں برکل دو سلنڈر لگائے ہیں برکل 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 یہ جو دو سلنڈر لگے ہو گئے کیا جو ہے دوسرینڈر ہے یہ آرام سے پچیس کونٹل بجن اٹھا سکتے ہیں اچھا سکتے ہیں ہاتھ دو ڈاوڑی ٹرن بجن آرام سے جب ان کا اس آبس ہے برکل ہے برکل سب کو جس کا بہت ہی بنایا ہے حسنا ہم نے ہر جگہ ہے ہاں بھی پندل ہوئی ہے برکل وہاں بس لگایا ہے جہاں پر کے پینڈلی ہوئی ہے ہاں بوس کا استعمال کیا ہے بوس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے جو ہے یہ کٹھے گا نہیں لمبے سمیتاک بھارک کام نے کٹنے کا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے برکل کوئی دکت نہیں ہے اب بات کریں اس کی لمبائی کی پورے ایڈرا کی اپنے جو ہے تو کتنی اس کی لمبائی ہوگی سر یہ دول بوم میں ہے یہاں تک ایک بوم آئی ہے اس کی برکل برکل اور اس کے بات دوسرے نکلی ہوئی ہے اوپر سلنڈر لگا ہوا ہے اچھا 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 تو یہ جیسے جیسے جہاں دور سے کوئی مال اٹھانا ہو اس میں کام آتا ہے جیسے مان کے چلو آپ نے کہا اچھا ہی پہ تو کیا اسے بیلڈنگ پہ کچھ کام چل رہا ہے تو کبھی کام لے سکتے ہیں اب یہ بیس بائی شوٹ تک کام کر سکتا ہے بیس بائی شوٹ تک کام کر سکتا ہے اچھا اب سار میں بات کرتا ہوں جیسے کہ اس میں کہیں کیا ہوتا ہے جیسے بھجن ہم نے جہاں دیا اس کے اوپر تو میں نے دیکھے ہیں وہ جھٹکے سے پریسہ دیتے ہیں ایک دم اس میں کیا آپ نے کیا اس کے دو سرنڈر لگے ہوئے ہیں کمپنی کے سرنڈر لگاتے ہیں کمپنی کا پمپ لگاتے ہیں اس میں کوئی دککت آنی نہیں ہے بلکل بلکل ہم نے جو یہ بنایا ہے اس لیے بنایا ہے جیسے ہائیڈرہ بھی لے سکتے ہیں بلکل ہیڈرہ کو گھومنے کے لیے موڑنے کے لیے جگہ زیادہ چیئے اس کا حید پڑا ہوتا ہے بلکل بلکل پر اس کا مینٹرینس بہت زیادہ ہوتا ہے مان لو کوئی دککت آجائی انجین میں کوئی کسی پارٹس میں تو اس کے پارٹس ہی مہنگے ہوتے ہیں بلکل بلکل اب یہ تو ٹیکٹر ہے پرانا پارٹس بھی مارکٹ میں بلے بلے بل ہے بلکل ہم نے سستے سب سستا سستا ٹیکٹر جو آج کلاتا ہے اسکور اچھا اب جیسے کے مان کہ چلو بجر پوٹ بغیرہ بھرنا ہو تو کر سکتے ہیں اسے کام ہو اس کے لیے فر وہ بکٹ لگتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کام بسے وہ وہ الگ تھوڑا سا ڈین چینج ہوتا ہے اس کا اچھا اچھا اسے لوڈر کہتے ہیں اسے برکل اچھے اب جیسے کے میں یہ سسٹم دیکھ پا رہا ہوں یہ آپ نے چادر بغیرہ یو جو کی ہیں میں دیکھا ہوں اور یہ جو لوہر لگایا ہے یہ کس کوالٹی کا آپ نے اس کے لیے سارا ہے یہ وال ہے اس کا ہاں اسی سے سارا کنٹرول ہوگا اسی سے کنٹرول ہوگا اچھا 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 تو ایک بار اس کا کنٹرول لائب دکھا دو بڑی تعریف کر رہو آپ مجھے تو اس کا دو نا ڈرائیور صاحب کو بیٹھاو اور اس کا لائب صڑا کر کے دکھاؤ اس نے اکتے ہیں اس کا لائب ڈیمو تومر صاحب نے کہا کہ اس کا لائب ڈرائیور صاحب بیٹھ چکے ہیں دوستو دیکھئے جو میرے بجنس بھائی بجنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے دیکھئے اچھا ہی پہ بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جو ہے دیکھئے کتنا اچھے جا رہے آپ 20 سے 22 فٹ تک آپ اسے اچھا ہی پر جو ہے اس کا پورا بجن لے جا سکتے ہیں اور نیچے تار سکتے ہیں جو ہے اب یہ تھوڑا سائیڈوں میں کریوں سائیڈوں میں اسے آگے پیچھے کر کے دکھاؤ تھوڑا سا جو ہے دیکھو دیکھئے جبردست مرکل جو ہے کام کرتا ہوا اپنا جو ہے یہ جو ہے چھوٹا ہو چکا اس کا روپ دیکھئے اب بڑا بھی ہو جائے گا یہ بڑا کر کے دیکھو بڑا کر دو دیکھو دیکھو دوار سے دیکھو بھائی کتنا شاندار اس کے اندر یہ جو ہے کام کر رہا دیکھو بہت جبردست مرکل یہ تھوڑا مومنٹ کرنا ایدر ایسے کر کے ہو جائے گا کرو دیکھو 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 کتنا شاندار کام کریا کسان بھائیو دیکھو بہت جبردست کتنے ڈگری پر گھما سکتے ہیں یہ گھوم جاگا پیتہالیس پیتہالیس ڈگری پر بہت جبردست برکل جو ہے مطلب کہ کہیں سے کہیں تک بڑا 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 ب جن ٹیکٹروں میں پاور شٹیرنگ لگا ہوا ہے اس میں تو لگا ہوا تھا پہلی برکول تو کوئی دکھت نہیں پڑی اگر پاور شٹیرنگ نہیں بھی ہے تو ہم پاور شٹیرنگ لگا کر دیں گے آپ کو مطلب کی اس کوٹ ٹیکٹر پہ بھی پاور شٹیرنگ اس میں لگا کر دوں گے آپ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چلو کوٹ ٹیکٹر ہے تین سو پچیس پرانا یہ ہم نے لیا تو کل سترہ آزار روپے کا اور اس کا ہم نے شٹیرنگ چینج کر دیا یہ پاور شٹیرنگ بنا دیا مانے یہ جب ہی ہم کے پاور شٹیرنگ سے کام کر رہا ابھی چلا کے دکھاتے ہیں دیمو کر رہا ہے اس کا جوا پاور شٹیرنگ بنا دیا یہ پاور شٹیرنگ ہے گجب دیکھو تمہار صاحب نئے 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 اس کار کرتے رہتے ہیں بلکل جو ایک دم با دیکھو کسان بھائیو اس کوٹ ٹیکٹر کا جو ہے اس پہ پاور شٹیرنگ لگا کر جبردست کر دیا برکل ایک دم جو ہے دیکھ سکتے ہیں ہائیڈرہ برکل ایک بہترین کام کر رہا دیکھو جو بردست برکل 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 بہترین کام کرنے والا ہے تو اس میں پاور شٹیرنگ میں کتنا کھڑتا جاتا ہے جو ہینڈریز پر لگائیں گے پاور شٹیرنگ پر ایکسٹر ہو جاتے ہیں جو پاور شٹیرنگ میں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے برکل برکل یہ جو پیچھے جو پائپ جا رہا ہے اس میں یہ کیا کام کرتا ہے یہ اویل ٹینک ہے سو لٹر اس میں اویل بھرا ہوا ہے اچھا یہ اویل کی کام کرے گا اس میں اویل سے ہی تو چلے گا اچھا اویل اس میں بھرا ہوا ہے برکل سو لٹر ہم نے اس لئے بھرا ہے جس سے اویل گرم نہ ہو اگر لگاتار آپ اس سے دس بیر گھنٹے کام بھی کریں گے برکل برکل کوئی دککت نہیں ہوگی اس میں اویل گرم نہیں ہوگا یہ ہم نے بنایا ہے ٹینک یہ ٹینک ہے مطلب کی جیسے کہ آگے بھجان بھڑ دو اس میں بھڑ دو اس میں بھڑ دو بجری بجری پتھر بھڑ سکتے ہیں برکل برکل تو کسان بھائیو جیسے کہ آپ لینا چاہتے ہیں تو پیچھے نمبر بھی دیا گا جو اسکرین پر یہ نمبر آ رہا ہے اور یہاں ڈسپلی پر یہ نمبر دیکھ رہا ہے ان پر جا کر آپ جو بات کر سکتے ہیں مٹریل کے بارے میں مٹریل کے آپ نے بتایا کہ اچھا مٹریل مٹریل کے بارے میں مٹریل کے بارے میں کوئی تو چاہ رہا ہے ڈبل کے اندر کوئی چاہ رہا ہے سنگل کے اندر تو اسے کیسے آپ دو گے جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھنا کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے برکل کام کے حساب سے جیسا اوڈر ہوگا بیسی ہم مٹریل کے بارے میں برکل اس میں ڈبل سلنڈر لگا ہوا ہے ڈبل ٹائر لگے میں برکل ٹیکٹر بھی ہے اگر ٹیکٹر ہلکا ہے ہمارے پاس تو اس کے حساب سے تھوڑا ہلکا بنانا پڑے گا برکل برکل تو اس کی جو کوشٹ ہے وہ کئی چیزوں پر نربہ کرتی ہے برکل برکل اب جیسے کہ ہم آنگا چلو کیمت کے بارے متائیے تو کیمت کیسے کریں گے اس کی آپ آپ کی پہلی بات تو ہمارا ریٹ بہت صحیح ہے سبھی انتروں میں کوئی بھی انتر آپ دیکھ لو جو ہم بناتے ہیں برکل اور آپ کی ویڈیو دیکھ کر جو بھی ہمارے پاس آئیں گے اس کے لئے ہم بشیش چھوٹ کریں گے کتنے روپے دیکھو کھول کے بتا دھو آپ نے کم سے کم دس ہیار روپے کسان بھائیو دیکھو جو آپ ہمارے چینل کا سکرین سوٹ تو ہمارا صاحب کو بھیجتے ہو دس ہیار روپے کی اس پہ چھوٹ ملے گی اور ریٹوں کے بارے میں تو ہمارا صاحب جی نے جو گول بتایا میں بتا دوں آپ کو کہ لوہے کے دام بڑھتے رہتے ہیں اور گھٹتے رہتے ہیں آپ نے کیمت تومر صاحب نے بتا دی اور ویڈیو چار مہینے بعد آپ دیکھو اس وقت ریٹ بڑھ گئے تو آپ کے ہوگی کی جو ہے تومر صاحب آپ کیوں میں کر رہا ہوں صحیح رہا ہوں تو اب یہ بتاؤ کہ سام بھائی جو آنا چاہے تو کیسے کیسے آ سکتا ہے اور بوکنگ آمانٹ کتنا رہے گا اس کا جو ہے بوکنگ آمانٹ تو کوئی دکھت نہیں ہے وہ مطلب پچاس یا روپے کے اس پاس ہوتا ہے اور جیسے اوڈر دیں گے تو پندر دین میں تیار ہو جاتا ہے اچھا اوڈر پہ پندر دین کے اندر تیار ہو جاتا ہے ایسا ہوتا نا مان لو ٹیکٹر ہر کسان کے پاس بلکل جس کے پاس جو ٹیکٹر ہے وہ اسی پر فٹ کرانا چاہتا ہے بلکل بلکل اگر پاور سٹیڑنگ نہیں بھی پہلے سے پہلے سا پہلے سٹیڑنگ بدھیں اکس پہلے نہیں بھی پہلے سا پہلے سا پہلے سستیدنگ گر چاہتا ہے اس طرح سے اس کی دیا چیز کی دیلر بننا چاہتا ہے دو چار آپ سے رکھنا چاہتا آپ نے پاس لے جاکر بیک دے اپنا بھی کام چلا لے اسے نا خود کرنی پڑے پورے بھارت میں کہیں سے بھی ہمارے پاس آتا ہے آرے پاس کوئی اٹھا ہے اچھا اور ٹیکٹر کے موڈل کساب سے تیار ہوتا ہے یہاں پر کھیتی کسانی سے سمبندیت آپ کو ایک اچھت کے نیچے سبھی کرسی انتر مل جائیں گے آپ کو جو آپ بجنس کرنا چاہتے ہیں ٹیکٹر آپ کے گھر پر ہے اور ٹیکٹر کو آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کسان بھائی کے پاس ہر کے پاس ٹیکٹر ہوتا ہے اور ہر کسان بھائی چاہتا ہے کہ میرا ٹیکٹر پسل کی جو ہے بھوائی کے بعد اور کٹائی کے بعد کھڑا نہ رہے تو آپ اس ٹیکٹر پر جو ہے مینی ہیڈا لگا کر بجنس کر سکتے ہو کیونکہ کسان بھائی تیکٹر جو ہے کھڑا کرنے کی چیز نہیں ہوتی اس سے آپ بجنس کریں گے تو پیسہ کما سکتے ہیں یہ ہیڈر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کے ماتے جرور بتا ہے اور بجنس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جرور جرور آپ ساتھ سمپر کر سکتے ہیں ملتا ہوں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائہند بندے مات